پروہ بھی نہیں ہوگی میرے ایک شاگرد ہے کراچی اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت کی وہ نڑکیں سپلائی کرتی تھی کس قدر بطرین کام اس نے میرے شاگرد نے اپنے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی اس سے کہا یہ سن لیں اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز بڑھ رہے چھوڑے دن کے بعد وہ آگئی کہنے کی مجھے بھی سنا تو اس نے سنی پھر کہنے کی دوبارہ سن پھر دوبارہ سن پھر کہنے کی ایک دفعہ اور سنا پھر ایک دفعہ اور سن کہنے کی یہ کون ہے پتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کے اس نے دی تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے درماؤں لوگ ترا بھی پڑھ کے نہیں کر دی اس نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی تو آگیا امجد رام اس کی کہا مرزا یہ کس آپ نے دی ہے کہا یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تارک جمیر کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو میں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہاں پی بھی توبہ تو سب کی قبول ہے آچھا پھر میں تمہیں گواب بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہو تو مجھے بٹھا لے اگر میری توبہ قبول ہو تو مجھے بٹھا لے اگر میری توبہ قبول ہو تو زور زور سے دعا کرتی اور کون کے اس میں جزر اور کون کے نماز پڑھتی انتیس انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو بھوٹ دیتا ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موتہ ای رابعہ بس نہیں جاس توبہ ایسی چیز اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے بٹھا لے انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی حفظ کو بھوٹ دیتا تو میرے بھائی و بہنوں جتنا مجموع آپ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آئی توبہ کریں بطنی اکنجانے بلا لے پیا کس کھڑی بطنی رب کا بلا با کب آ جائے تم توبہ کریں اور اپنے ملک کو رزی کریں تو نیت کرتے ہوں اسے سارے کرتے ہوں تو کہو یا اللہ میری تو پھر کہو یا اللہ میری تو پھر کہو یا اللہ میری تو تو وہاں آگے سارے کو لے کر بڑی موچنوں جلالی چہرہ وہ اہت غلط زندہ میں نے بیان کیا وہ بیان میں روتا رہا جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے تو اس میں صور سے کہا اللہ صحیح توبہ اللہ صحیح توبہ ساری زندگی کی غفلتیں گھر گیا اور یہ صحر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت ہوا گیا ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں توبہ تحد ممارکانہ قبول توبہ ہر گناہ دھو دیتا ہے شیطان ایک راستے سے آتا ہے کیا فائدہ توبہ کا ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی ارے فائدہ دیکھو یہ فائدہ نظر آئے گئے دو فائدہ دکھائیں ایک سجدہ میں مری ہے رکھ ساری زندگی کی گناہ کر کے زہر سے مغرب تک کا توبہ کا گزارہ ہے اور گیا جنت میں کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ کیسے معاف کرتا ہوں اللہ تھانے دار نہیں ہے دوست ہے اللہ سے باتیں کرو اللہ سے یاری لگاؤ اللہ کو دکھڑے سناو اللہ سے لڑ کرو اللہ سے لڑ کرو جیسے ماں سے لڑ کرتے اللہ تو پیار کی چیز ہے کہ ڈرنے کی ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی ویسے لیکن پیار غالب ہو محبت غالب ہو محبت غالب ہو وہ نہیں تک چروانا محبت غالب ہو اللہ سے یاری لڑ کرتا ہوں تیرے لڑ کرتا ہوں تیرے لڑ کرتا ہوں یہ اللہ سے باتیں کرو تو محبت غالب ہو یہ کیا کہہ رہا ہے کہا یا اللہ تو میرے پاس آنا تمہیں تیر لگاؤں تری جویں نکالوں تری کنگی کروں تجھے بکری کا دودھ پلاؤں تو وہ تو بشاراں ڈر کے رونے بیٹھ رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام تور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام اسے اللہ نے کہا موسیٰ تو رہت